محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلانے میں کہتے ہیں نا کوئی قصر نہ چھوڑی نہ صرف آپ بلکہ آپ کی پوری ازدواج سے لے کر آپ کا گھرانہ آپ کے رفقہ آپ کے احباب آپ کے دوست سب نے حصہ ڈالا یہ سب تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان تمام امور پر بات کریں گے کہ بارہ رب العول کی کتنی فضیلت ہے اور ملاد مصطفیٰ کب سے منایا جا رہا ہے یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب اس دنیا میں آئیں تو نہ صرف جانور چرن پرن تمام ہی خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب وہ شخصیت آ گئی ہے اس دنیا میں میں تعرف کر رہا تھا چلو اسٹوڈیو امارے ساتھ موجود ہے آپ معروف سماجی اور سیاسی رہنما ہے سلیم سچوانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ معروف عالم دین آپ کا تعلق اہل سنت والجماع سے مولانا خواجہ آفتاب صاحب مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ ان کے ساتھ معروف سنہ خوان نات خوان رانہ عبدالباسی بھی موجود ہے بس صاحب آپ کا بھی شکریہ میں چاہوں گا آفتاب بھئی آپ مائک اٹھائیں اور سب سے پہلے کیونکہ آج بارہ رب العول ہے اور بڑی فضیلت ہے بارہ رب العول کی جو ہم نے سٹیڈی کیا جو پڑھا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی تعلیم تو آپ ہمارے استاد ہیں تو بارہ رب العول ہی کیوں یہ کہاں سے ثابت ہے یا کہ ہر دن رسول اللہ کا ہے میں چاہوں گا کہ اس پر روشن ڈالیں کیونکہ کچھ مقاطبے فکر کہتے ہیں جی بارہ رب العول ہی کیوں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کب جب اللہ نے اپنا پیارا رسول اس عمت میں بھیجا اللہ سبحان اللہ مومنین پر اللہ نے احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے مومنین پر اور اس پوری کائنات پر بے شمار احسانات ہیں لیکن جس احسان کو اللہ تبارک و تعالی نے گنتی کروایا احسان جتانا جس کو اللہ نے احسان جتایا کہ یہ میرا خاص احسان ہے وہ احسان کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مبوض فرمایا میری یوں کہلیں کہ خالق کائنات نے خالق کائنات نے سلطان دو جہاں کو سبحان اللہ زمانے کے سارے خزانے سبحان اللہ اور محشر کے سارے کے سارے ٹھکانے عطا فرما دیئے سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا جو سہرہ تھا اس پوری کائنات خلقت بیرست تمام چیزوں کا سہرہ حضور علیہ السلام کے سر پر رکھا سبحان اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روایات کی کتبہ میں بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو خلقت ہے ایک ہے خلقت ایک ہے ولادت اور ایک ہے برست تین چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی خلقت اگر دیکھی جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی اپنی حدیث سے مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے نور سے اس وقت سب سے پہلے پیدا کیا جب دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں بنی تھے اللہ حب سبحان اللہ یہاں کے زمین چاند آسمان ستارے تک بھی نہیں بنے تھے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے بے شک تب اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس لمحے اللہ نے اپنے نور سے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تو جو تاریخ کا اختلاف ہے اس وقت میں آگے آ رہا ہوں ہم بنیاد تو سمجھیں اگر بنیاد سمجھ لیں گے تو آگے زارہ ہمیں بیعث کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی بنیاد سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پہلے محبوب کو اس وقت پیدا فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا سبحان اللہ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں جو ہے وہ آرمِ ارواح جب روحوں کو پیدا کیا آرمِ ارواح میں جب تمام کائنات کے لوگوں کی یعنی جو ہمارے اجسام کے تو بعد میں آیا نا اجسام سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو ہے وہ روحیں پیدا کی وہ جو روحیں پیدا کی یعنی جو ابھی آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں قیامت تک آنے والوں کی روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سب کو پیدا فرمانے کے بعد ان سب سے وعدہ لیا اور جہاں اس وعدے میں جہاں تمام انبیاء اکرام تمام تر امتیں تمام تر موجود اور اس وعدے کے بعد اگر آکے آپ چلتے ہیں جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس نبی کا وسیلہ سبحان اللہ تیرے اس نبی کا وسیلہ تیرا محبوب ہے میری بخشش فرما اب رب نے فرمایا کہ اے آدم تم نے تو نہیں دیکھا اس نبی کو تم نے کیسے کہہ دیا کہا یا اللہ جب میری پیدائش ہوں جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے آسمان پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ذات ہوگی جسے اللہ نے سب سے محبوب بنایا چونکہ آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں روشنی ڈال رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر موجزات بھی دیے گئے نبیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے تو بہت سارے مقاتے پر فکر کہتے ہیں یہ موجزات تھے کہ ان کا سایا نہ تھا تو یہ نور نہیں تھے یہ موجزات تھا تو اب تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے نور و بشر کا کہ جب آپ نے بتایا کہ جب آدم نے بھی نبی کو کہہ کے بکشس کروائی یہاں پر ایک اور بات کے پر چرو کیونکہ ولادت کا دین ہے آج جس نے ولادت کا دین الحمدلہ ہم بڑے عزیم و شان طریقے سے منا رہے ہیں وینا سرجی ٹی وی کی الحمدللہ اس میں اپنی شراکت داری کر رہا ہے کہ ہم بھی معلوم نہ رہیں ایسا ہی ہے سبحان اللہ تو دیکھیں حضور صلی اللہ کی جب ظاہری ولادت ہوئی تو آپ کی پیدائش ہوئی عام الفیل والے سال میں نقطہ سمجھی گا عام الفیل والے سال میں یعنی یہ وہ سال تھا جس سال میں ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا عام الفیل کہتے ہیں ہاتھی والے واقعہ ہو عربوں میں ایک پرجحان تھا کہ عرب لوگنا ہر سال میں جس سال میں کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو اس پورے سال کو اس کا نام دے دیا گیا اس سے منصوب کر دیتے اس سے منصوب کر دیتے تاکہ وہ سال اس دنوں سے یاد رہے صحیح تو اس سال کو منصوب کیا گیا عام الفیل سے کیوں کیونکہ اس کا بہت مشہور واقعہ ہے جب وہ اب رہا دے کر آیا اپنے لشکر کو اور عزد عبد المطلیب کو کہا کہ بھی خانہ کا عبداللہ تو چھوڑ دو ہم اس کی دیواروں کو گرا دیں گے اور رب تعالیٰ نے پھر وہ منظر دکھایا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور انہوں نے جو کنکر پھینکے اور وہ لشکر کا لشکر پورا تیز نیس ہو گیا چند لمحوں میں اور اب وہ ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے پچپن دن کے بعد حضور عیسیٰ سلام کی ورادت ہوئی پچپن دن کے بعد رب نے قرآن میں فرمایا سمجھے گا رب نے فرمایا اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا ہم نے آتی والوں کا کیا حال کیا سبھان اللہ رب فرمالک اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا ہم نے آتی والوں کا کیا حال کیا بات یہ ہے کہ اس وقت تو حضور عیسیٰ سلام کی ولادت ہی نہیں ہوئی ابھی ولادت میں پچپن دن پاقی ہیں حضور نے کیسے دیکھ لیا اگر حضور نے اپنی ماں کے شکم میں باہر کا سارا معاملہ دیکھ لیا سارا معاملہ دیکھ لیا بے شک اور یقین ہے دوسری بار حضور عیسیٰ سلام کی والدہ بھی اس لمحے ماں پر موجود تھی یعنی تھی یہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن حضور نے دیکھ لیا حضور کی والدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا بے شک حضور نے دیکھ لیا بے شک اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا سبحان اللہ میں حضور سے آپ نے نہ دیکھا تو یہاں پر بیعث ہتم ہو جاتی کہ حضور عیسیٰ سلام ظاہری وفاق کے بعد کچھ دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جس نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ابھی نبوت نہیں دی سمجھئے گا ابھی ظاہری اعلان نبوت نہیں ہوا اعلان نبوت تو چالیس سال کے عمر میں ہوا بلکل ایسا ہی ہے تو ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی نبوت وہ مشکتیں وہ معجزات کا ظہور وہ لوگوں کے ساتھ سرے رینی کے معاملات اور وہ لوگوں کی حضور صاحب صاحب سے محبت اور لوگوں کا جوگ تر جوگ ایمان لانا کفار کا جو ہے جو ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ سارے قبیل کمبے کو چھوڑ کر حضور کے ٹامن میں آ جانا حضرت ایسے کرنی ہے حضرت براد حبشی عمر فاروق عاظم جیسے وہ لوگ جو اپنے قبیلوں میں ہوتے ہوئے بہت بڑے سرکش کافر جانے جانے تھے بلکل ایسا ہے لیکن جب حضور کے ٹامن میں آئے تو ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ صرف وہ نہیں ان کا پورا کا پورا کمبہ ان کے خاندان ان کی اولادیں ان کی اولادوں کی اولادیں حضور کے نام پر اپنے سر کو اٹھانے والی بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آگے پڑھاؤں گا سلیم سچوانی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ میں سے مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے کیا معاشرے میں اسیس کا فقدان نظر نہیں آتا سب سے پہلے تو میں اللہ معافتہ آپ اللہ معافتہ آپ صاحب کی بات کی تاعت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ماہ کے شکم میں نو ماہ پہلے ہی ہو گئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت بھی دی کہ وہ بڑا کے لشکر کو بھی انہوں نے دیکھا تو یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ ہمیں آمد نو تاریخ ہو گئی دس تاریخ ہو گئی بارہ کو بھی انمہ عمال و بنیاد عملوں کا دار و مدار نیتیں ہو گئے جس کو جو تاریخ اچھی لگتی ہے اس تاریخ پہ وہ مانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی نیتیں صاف رکھیں اور نیک نیتی سے اس کو مانا ہے اور دوسرا سوال جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں بڑا فقدان ہمیں نظر آتا ہے جبکہ ہمارے نبی نے سب بتا دیا ہمیں اب اس میں دیکھیں حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کو ہاتھ اور دپان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور سارے مسلمان مومن ہیں تو اس میں بھی میرے کہتے ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون مسلمان ہیں اور کون مومن ہیں میں غلق تو نہیں کہہ رہا ہوں اب جو مسلمان ہے جو آپ کو مسلمان کہتا ہے تو نیچلی باتیں اس کو اپنے زبان کے اوپر بھی قابو ہونا چاہیے اپنے جو ہے عمل کے اوپر بھی اس کو بہت نظر رکھنی چاہیے کہ میرا عمل اسلام کے دارے کے حساب سے ہے میرا عمل جو ہے ایز مسلم ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو جب تک جو ہے ہم اس بات پر نہیں چلیں گے کہ خالق کے کائنات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہم عمل کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں سب سے اہم ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہم سنتوں کی بات تو بہت فکر سے کرتے ہیں اور سنتوں اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں بلکل بلکل اور جو اہل سنت کے دعوے دار ہیں میرے خواہد کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو کہے گا میں سنت کو نہیں مانتا بلکل صحیح اہل سنت اپنے آپ کو کہلا ہے یا چاہے آپ کو اہل سنت نہ کہلا ہے مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مانتا مگر یہ کہنے سے صرف نہیں ہوتا عمل بھی ہمیں کرنا پڑے گا عملی طور پر کرنا ہوگا عملی طور پر ہمیں اس معاملے میں بلکل فیل جا رہے ہیں ہمیں صرف ایک ہی سنت رکھی ہوئی ہے ہماری ڈاڑی ہے وہ سنت ہے مگر قرآن شیئر میں کئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جس کی ڈاڑی ہوگی اس کی معافی ہو جائے گی عمال دیکھے جائیں گے سورہ بکڑا میں سورہ مائدہ میں واضح طور پر لکھا ہوا اللہ تعالی یہ نہیں دیکھے گا تو یوتی ہے عیسائی ہے یہ صحابی ہے تو کیا ہے تمہارے عمال دیکھے گا تو ہم اپنے عمال کو صدار ہیں ہم اپنے عمالے پاس تو پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے مشل راہ ہے ہمارے لئے مشل راہ ہے ہمارے لئے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ہم 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 کس کا یہ دیکھیں ہر نبی بہت سے نبی کر رہے ہیں بہت سے ہمارے انبیاء ہیں جن کو فضیلتیں دی گئیں جیسے حضرت عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں بات کر رہے تھے موجزات دیا گئے جی اللہ سے باتشت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو ردبہ دیا گیا وہ قرآن شریف میں بہت بڑا ردبہ دیا گیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں ماشاءاللہ سواناللہ اس سے بڑھ کر گیا اے لوگوں تم بھی درود و سلام بھیجو اور درود و سلام کی جو ہے وہ سب سے زیادہ سواب بھی رکھا گیا ہے اچھا جب یہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ ریس کیا کہ جب خود اللہ یہ کہہ رہا ہے لیکن آج ہم سنتے ہیں آج کا نوجوان سنتا ہے کہ درود فلا ٹائم پہ نہ بھیجو فلا ٹائم پہ بھیجو سپیکر پہ نہ بھیجو بند سپیکر بھیجو سر اچھی نیت سے بیچو جیسے بھیجنا ہے بھیجو صاف نیت سے بھیجو جیسے بھیجنا ہے بھیجو اصل چیز ہمیں درود و سلام تو نبی پر صاف طور پہ واضح طور پہ کلام پاک میں ہی لکھے دیا اگر انما امالوں بین لیت امالوں کا داروں مدان نیتوں پہ یہاں پر ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اتنی بڑی نیکی اور اللہ نے اس میں ایسا کمال رکھا ہے کہ کوئی بھی عمل ہے نا سنجی کے ذرا کوئی بھی عمل ہے نا اس میں اگر ریاقاری ہو وہ عمل قبول نہیں ہے کوئی بھی عمل ہے دنیا کا اگر اس میں ریاق آیا جائے وہ عمل قبول نہیں ہوتا لیکن درود شریف پڑھنا یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی اگر ریاقاری سے بھی پڑھے سبحان اللہ یہ روایاتوں میں آیا کہ اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے اگر چاہے وہ ریاقاری لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے اللہ وہ بھی قبول کر لیتا ہے اچھا اب آپ کہیں گے یہ کیسے ریاقاری والا عمل کیسے قبول ہوگا اب آپ کو میں بتاتا اس کی دلیل بھی دیتا ہو ابو لہب جب حضرت صاحب کی ولادت ہوئی نا تو ابو لہب کے پاس ایک بانگی آئی اس کی لونڈی آئی اس نے آ کر پیغان دیا بتایا کہ آپ کے جو ہے نا بتیجے کی ولادت ہوئی ہے تو ابو لہب کافر تھا اور ہمیشہ تک کافر رہا مرتے دن تک کافر رہا کفر کی حالت میں مرا جب وہ باندھی آئی نا اس نے کہا کہ آپ کے جو ہے گھر میں بتیجے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ ابو لہب نے کیا کیا اشارہ سے اس لونڈی کو آزاد کیا اچھا اس کو اشارہ کیا کہ جا آزاد خوشی میں یعنی وہ خوشی میں وہ غلام کو آزادی مل جاتی تھی تو اس نے ایک اچھی خبر دی اس کو خوشی اس نے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا اچھا روایات بتاتی ہیں کہ اس ابو لہب کو مرتے دن تک کبر میں ویسے تو آزاد ہے لیکن اس انگلی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے جس انگلی سے اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا حالانکہ کافر ہے کافر کے لئے کوئی نام ہے ہی نہیں سر اثر اللہ نے باضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ جو مسلمان نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں اس کے لئے کوئی نام نہیں ہے کوئی گنجاش نہیں ہے لیکن اس کافر نے ایک چھوٹا سا حمل کیا کیا حضور علیہ السلام کو یعنی جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب کی خوشی ملائے ان کی بلادت کی خوشی ملائے اس خوشی کا جو چیز ذریعہ بنی اس انگلی کو بھی اللہ نے انعام دے دیا اس کو بھی جو ہے رائے گا نہ جالے دیا سبحان اللہ بہت بہت خوبصورت بات کی آفتاب صاحب نے آگے پڑھاتے ہیں اور عبدالباسد صاحب بھی بیٹھے ہیں رانا صاحب میں چاہوں گا کیونکہ بھارہ رب اللہول ہے اور جس کے لئے دنیا بنی یہ اسی کی ہی ٹرانسمیشن ہے بسم اللہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عید مبارک کہوں گا خیر مبارک کیونکہ اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اصل میں جو عید ہے وہ عید ہے بس آج ہی سوان اللہ ساری عیدیں آج کی وجہ سے پائی جاتی ہیں تو ہم سرکار کا جشن منا رہے ہیں بعد ابھی عوال کی ساتھ ہیں پرنوس آتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے سوان اللہ سوان اللہ سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے سرکار آگئے سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے گھر آمنا دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنا دے ہو گئی گھر آمنا دے ہو گئی آمد حضور دی دے ہو گئی آمد بھی آ discovery ساماتھ فرماؤگی گا میں ہی حالیمہ جاب ڈھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاغ اٹھے مائی حلیمہ جاغ اٹھے تیرے بڑے نصیب مہان اللہ گودیچ تیری نبیان دے سردار آگئے گودیچ تیری نبیان دے سردار آگئے خوشیاں دبیلا چھا گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دبیلا چھا گیا خوشیاں دبیلا چھا گیا غم دور ہو گئے رب دے پیار امت دے خمخہ آگئے سرکار تشریف لے آئے آپ سردار آگئے آپ سردار آگئے خوشیاں لگا خوشیاں خوشیاں لگا کرم نال چھوڑیاں بھر لو کرم نال چھوڑیاں آ جاؤ مانگتے ہو کرم نال چھوڑیاں بھر لو کرم نال چھوڑیاں آ جاؤ مانگتے ہو رحمت لٹاور مالک مختار آجے سارے پڑو درود اجے سرکار آگے سارے دبائی سرگار کی آمد آمد ہے الحمدللہ اس دن کے ساتھ کئی قائنات بنی بے شک بے شک آج آپ میں آپ کی خوشی دیکھ رہا تھا بے شک بے کیمرہ کے آپ گنگنا رہے تھے آپ گنگنا رہے تھے آپ گنگنا رہے تھے کہ میرے سرکار آگا ہے میرے سرکار آگا ہے بے شک بے شک بے شک اتنی خوشی آپ کو تھی ہونی بھی چاہیے ہر مومن ہر مسلمان چرند پرند کو ہونی چاہیے یہ میں آنے اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ پیش کر رہے تھے دل سے میں یہ چاہتا ہوں سب جانتے ہیں کہ آپ انکر پرسن ہیں ماشاء اللہ سینئر ہیں لیکن ایک جو چھپی ہوئی چیز عشق جو آپ کے دل میں ہے میں پہنچ گیا سر رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آج کچھ سنا دیں ایسا ہی ہے سر رانہ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں ہم سب کہہ رہے ہیں بسم اللہ جی ہم ناچیز ہیں لیکن چلیں اللہ نے شرف دیا زندگی دی ہے تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم بھی کچھ پڑھ دیتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدسر کہے اور مضمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے ایک آخری سر نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے ناکاتے ہیں نارا یہ ایمان والے ناکاتے ہیں نارا یہ ایمان والے کیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صاحب کافی دیر سے مجھے بریک کا کہہ رہے تھے لیکن ذکر رحمت العالمین ہو رہا ہے تو بریک پہ بھی ہم جانے سے بڑی کنجوسی کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں سر اور بریک کے بعد حاصر ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریک کے بعد خوش آمدید ذکر رحمت العالمین کی اسپیشل نشریات آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ آج آخری نشست ہے ہماری آج بارہ رب الاول ہے اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رحمت بن کر آئے اس پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں مناحل نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ نات پڑھیں گی گالبن تو مناحل بسم اللہ ہم چاہیں گے کہ بسم اللہ آپ سے ہم کریں بسم اللہ سبحان اللہ آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدھر و دیوان علی جی صلی اللہ علیہ وسلم بارا ربی الاول کو آیا در یتیم بارا ربی الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت سبحان اللہ ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسے چھڑتے پھول نور سیا پال چاند سا اجلا نور سیا پال چاند سا اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی سبحان اللہ 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 نے دین اسلام کمپلیٹ کر دیا مکمل کر دیا اور بہت ساری احادیث ہر موقع پر انہوں نے بتائیں ہمیں پورا ذابطہ اخلاق بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تو اس میں کہیں کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہے پوری عالم انسانیت کا ذکر ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کو بے گناہ قتل نہیں کرنا سلیم سچوانی صاحب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تو اتنا بڑا پیغام تو ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ یہ کلام پاک میں بھی ہے میں دیکھا اسے میں غرط نہیں کہتا کہ زکر کلام پاک میں بھی ہے تو حضور نے فرمایا تو جنگ اللہ کے حکم سے ہی فرمایا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ زبان نبی تھے جی بلکل تو دیکھے جس نے کسی مسلمان کو جانبوز کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جانا جانا ہے اللہ من قتل اللہ مؤمنا متامدا فجزا ہو جانا کہ جس نے کسی انسان کو جانبوز کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جانا ہے تو پھر اس کی تشریح رسول اللہ نے فرمائی کہ جو ہمارے کے انسانیت کا قتل صرف قتل تو آپ دیکھ لیں ہمارے کی حکمان سرعام قتل کرواتے ہیں پھر ہمارے یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا چار سو ڈرونڈ نے ہمارے ہی علاقوں میں ہوئے اور ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ اتنے سال مسلمان مر رہے ہیں اتنا خون بہ رہا ہے شام میں عراق میں اگوانستان میں بلکل سینہ میں فلسطین میں کشمیر میں اور وہ بھگرتوں کی طرح جو ہے وہ حکمان نہیں کر رہے ہیں آواز بلند نہیں کر رہے ہیں جو آواز بلند کرتا ہے تو اس کے اوپر عزیم سنجھ ہو جاتے ہیں ہم 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 تو اس تبدیلی جو ہے وہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر بھی لانی پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حامد کا دن ہے اس لئے میں اس کو زیادہ سیاسی وہ اس میں نہیں لے جانا چاہ رہا مگر یہ سوچنے کا مقام ہے آج کے دن کہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں ہم مسلمانوں کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں ہم اپنے اپنے ممالک کو ہم 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 دوسرے دبزم یہ کہیں کہ جو اس طرح خلافت اسلامیہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس خلافت اسلامیہ کا دور واپس لانا چاہیے تمام مسلمان ممالک کو مل کر آج کا دن خلافت کے اندر میں سم مسلمان ممالک کو متحد ہونا چاہیے ٹھیک ہے آج کا دن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہے تو بارہ رب الاول ذکر ہو رہے اس ہستی کا جس کے وسیلے یہ دنیا بنی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو سبھی ایمان لاتے ہیں وہی مسلمان ہیں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو سب کا اس پہ اتفاق ہے ایسے یہ تو یہ ایک ایک کی علامت نہیں ہے کہ آئیں ایک مٹھی ہوتے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کوئی بھی مسلمان اقتلاف نہیں کر سکتا بے شک بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سنتیں ایسی ہیں جو میں صرف سادہ سی سنتیں ہیں ہیں ہم ہم ارمہ پانچ سنتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو جنت ہمارے لئے کہیں دور نہیں ہے ہم ایک آنکھ کی سنت ہم آنکھوں سے اچھا دیکھیں ہم بے شک ہم ہاتھ سے اچھے کام کریں پاؤں کی سنت ہم اچھی جگہوں پر جائیں کان کی سنت ہم اچھی باتیں سنیں زبان کی سنت ہم اچھی باتیں کریں زبان زبان سب پانچ سنتوں کے مسلمان کوئی بھی اہلے فکر کا اہلے علم ہو کوئی بھی زی شعور انسان ہو اور کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سنتوں کے عمل کرے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جاتے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے آپ مانا عالم دین نہیں ہیں لیکن چونکہ آپ سیاسی سماجی رہنما ہیں اور پوری دنیا ہومیو ہیں آج بھی فیس بک پر یوٹیوب پر یا چھوٹی چھوٹی تقاریب ہوتی ہیں وہاں پہ اشتیال انگیز تقاریر کرنا اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا یہ کیسا سب یہ اشتیال انگیز تقاریری ہیں جو ہے نا مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہیں مسلمانوں میں نفرت پیدا کر رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی تب کے سے تعلق رکھنے والا عالم دینوں یا علامہ ہو چودہ سو سال پرانی باتوں میں سے ایک ایک بات چونکہ اشتیال انگیزی لاتا ہے تو وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے وہ اہل یعود اور نصارہ کی خدمت کر رہا ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان جب بٹیں گے تو پٹیں گے پٹیں گے ایسا ہی ہے جب متحد ہوں گے تو وہ پیٹنے والوں کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوگے اور پیٹنے والوں کو پٹنا بھی پڑے گا چلیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں افتاب صاحب موجود ہیں اکثر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ملاد کی شرعی حیثیت کیا ہے ملاد مصطفیٰ کی تاریخ کیا ہے کہاں سے یہ ثابت ہے جس طرح کہ بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں اور اس کو عید کا درجہ کیوں دیا جارہا ہے عید کیوں منائی جارہی ہے مولانا صاحب مائک آپ کے سامنے میں چاہوں گا بیٹھیں یہاں پہ بھی جو لوگ ان کے ممکنے کے معنی میں بھی سوال ہو کہ عید تو عید الفطر ہے عید العزاء ہے پھر یہ عید ملاد نبی آپ کوئی تیسری عید لے آئے دین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہتی خوصورتی سے ہمارا یہ سلسلہ جو ذکر رحمت اللہ العالمین ماشاءاللہ بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر بغیر کسی دلیل کے ساتھ بہت شکر جو تمام جہانوں کیلئے رحمت ہے ان کی پیدائش کا دن ہے بہت شکر تو اب یہ اس جملے پر غور کر لیں کہ اس کی پیدائش کا دن ہے جو تمام جہانوں کیلئے رحمت ہے سبحان اللہ یعنی یہ جو عیدے ہیں نا جو ہماری جو جن کو عیدے کہا جاتا ہے عید الفطر اور عید العزاء یہ عید الفطر اور عید العزاء بھی انسانوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے ہم انسانوں کے لئے ہیں اور وہ جو رحمت اللہ عالمین ہے وہ وہ ہیں جو تمام جہانوں کے لئے صرف انسانوں کے لئے نہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ عالمین ہے پھر ایک بات جو ہمارا پہلے بھی سوال چل رہا تھا اور ابھی بھی جائش مطلب کے لئے مکمل لیوہ ہم تاریخوں پر بات کر رہے تھے اور دیکھیں بات یہ کہ تاریخوں میں اختراف ہو سکتا ہے ٹھیک ہم مانتے ہیں تاریخوں میں اختراف ہے بعض تاریخ دان نے سات نو ستراجوں بھی کہیں ٹھیک ہے لیکن صاحب بھی بات کہنے کیے کہ تاریخوں میں اختراف ہے پیدائیش میں تو اختراف نہیں ہے بے شخص بھئی اختراف تاریخوں میں ہے نا اختلاف اس میں تو نہیں ہے کہ پیدائیش ہی نہیں ہے پیدائیش تو ہوئی ہے نا حضور حضرتہ صاحب ہم کی پیدائیش ہونا یہ سبب خوشی ہے یا یہ سبب خم ہے یہ کتنی بڑی خوشی کا عالم ہے یہ تو آپ ان لوگوں سے اس وقت کے کفار مکہ کا تصور کرنے جا کر کہ وہ عالم وہ وقت جب کہت سالی کا عالم تھا جس زمانے میں حضور صاحب تشریف لائے حضور کے پیدا ہوتے ہی وہ سوکے درخت جو سوک چکے تھے ہرے ہو گئے ان پر پر ہو گئے وہ نہریں وہ چشمیں جو سوک چکے تھے پانی نہیں تھا جو جوش مانے لگی اوپر پڑے چشمیں اوپر پڑے نہریں جوش میں آگئی وہ بکنیاں جو کئی سالوں سے دودھ نہیں دینے لگی وہ دودھ دینے لگی وہ جتنا دودھ دائی علیمہ کہتی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دکھر ایسا ہے کہ بندہ کرتا جائے دائی علیمہ کے جو برطن تھے گھر کے وہ سارے کے سارے برطن دودھ سے بھر جا رہے ہیں ان کے بعد دنسا میں برطن نہیں ملتا لگی کوئی برطن مل جا سے دودھ سے بھریں جب خواتین آتی تھی وہ کہتی ہے دائی علیمہ کیا ہو جا تجھے کام کون سے باغ لگ گئے تجھے کہ ایک مقتہ تیرے پاس تیرے کترہ دودھ کا نہیں ہوتا تھا اور آج یہ عالم ہے کہ تیرے گھر میں کوئی برطن خال ہی نہیں ہوتا ہر برطن دودھ سے بھرابا سبحان اللہ تو بھئی یہ جو رسول اللہ ہیں رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت اور پھر انبیاء کرام آئے نا ان سے پہلے حضرت صلی اللہ سے پہلے کتنے انبیاء آئے ہیں اور انبیاء کو اللہ نے بڑی شانے عطا ہوئے ہیں بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کیسے برگوزیدر کی جنہوں کلیم اللہ کا شرفتہ بے شک کلیم اللہ یعنی رب تعالیٰ سے ڈائریک بات کرنے والا ایک تو طرح خواب میں یا کسی واسطے نہیں نہیں ڈائریک رب تعالیٰ سے کلام کرنے والا وہ موسیٰ علیہ السلام آج کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں ترہ کلیم ہوں محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں یہ کلیم الحبیب میں فرق کیا ہے سب فرماتا ہے کلیم وہ ہے جو کوہ تور پر آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں ترہ دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنا دیدار کرا اور رب فرماتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اور حبیب وہ ہے حبیب وہ ہے فرق دیکھئے حبیب وہ ہے کہ میراج کی رات ہوتی ہے رب تعالیٰ فرشتوں کی بارات بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اور میرے محبوب سے کہتو کہ رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بھی آپ کہتے ہیں کہ عید نہیں ہے جب رب تعالیٰ فرشتوں کی باراتیں بیٹھ دے اور دیکھیں پھر یہ وہ نبی ہیں شرف دیکھئے اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ روزہ رسول پر مستند روایت روزہ رسول پر روایت میں آتا ہے کہ جو روزہ رسول ہے نا یہاں پر ستر ہزار فرشتے صبح کو ستر ہزار فرشتے شام کو روزانہ آتے ہیں سلام پیش کریں سبحان اللہ کس کو سلام پیش کرنے ہیں وہ نبی جو رحمت اللہ آدمین ہے وہ نبی جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے اور وہ دن جس دن اس فرشتے کو موقع ملتا ہے نا اس فرشتے کی جس فرشتے کی باری آتی ہے وہ دن اس کے لئے عید کا دن ہوتا ہے کیوں اس فرشتے کو زندگی میں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملنا بے شک ایک فرشتے کو زندگی میں ایک باری موقع ملے گا اور ستر ہزار فرشتے صبح کو ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں حضور کے روزے پر حاضری دیتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اپنی عید بناتے ہیں اور انسان ہے جو اشرب المخلوقات کہتا ہے اشرب المخلوقات کہتے ہوئے اس رسول اللہ کی اس کو اس میں بھی مسئلہ ہے اس کو اس میں بھی مسئلہ ہے اس کو اس میں بھی مسئلہ ہے تو بتائیں اب ہم کہاں جائیں گے یہ مرتفع جا رہی ہے بے شک متحد ہو جائیں اس پر فارم متحد ہو جائیں یہ محمد متحد 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 ہو جائیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ دی این ہے نا اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین بے شک میرے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب جو چرچہ ہوگا جو ذکر ہوگا جو بیان ہوگا جو بات ہوگی رسول اللہ کی ہوگی جو شان ہوگی جو عظمت ہوگی جو چرچہ ہوگا رسول اللہ کا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمام وہ کہتے ہیں نا تعریفیں اور جتنے اچھے الفاظ تھے اور جتنی قدرت کی نعمتیں تھیں سب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے میں ہی دے دی تو یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ میں نے کس کو عزت دینی ہے وطعز منتشاہ وطعز منتشاہ محمد ماز نے میں جوائن کے ماز بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ سب سے پہلے تو آج کا جو بہت خاص دن ہے میں پھوشش کروں گا کہ اسی کے موضوع کے حوالے سے اکرام پیش کروں سبحان اللہ بس ایک یہ کہوں گا کہ ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ اسی مہینے میں وفات ہوئی ہے اور اسی مہینے میں پیدائش بھی ہوئی ہے سبحان اللہ اب جس کا مرضی نو کو کر لے جس کا مرضی بارہ کو کر لے جس کا مرضی سترہ کو کر لے کرنا ہے خوشی منانی ہے نبی کی بے شک خوشی اتنی منانی ہے کہ غم پر غالب نہ آجائے اور غم بھی اتنی منانا ہے کہ وہ خوشی پر غالب تھا صحیح جیسے چلے وہ میں مولانا صاحب سے یہ میں چلے اگر ہمارا کوئی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے بھی ہمارے درمیان تو ہیں ہم دروش پڑھتے پاس میں نہیں پڑھتے ہم فیچر کا پڑھتے سویترین چاند رات کو ہمارے کسی گھر میں بفات ہو جائے عید والے دن ہم خوشی تو منائیں گی لیکن اس طریقے سے نہیں منائیں گے جس طرح ہم مناتے ہیں صحیح اور جو عید والے دن اس طرح سے نہیں اس طرح سے نہیں یہ میں پوچھ لوں گا آفتاب صاحب سے کہ نبی ایک ہی جو شان ہے وہ کیا کسی وہ کہتے ہیں نا پیمانے میں آ سکتی ہے میرے خیال میں نہیں آ سکتی مزید میں آفتاب بھائی سے اس پر میں روشنی ڈلواؤں گا جی بسم اللہ بسم اللہ دو شریف اللہ حسن وآلہ وسلم ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا غم گسارا گیا غم گسارا گیا ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا غم گسارا گیا غم گسارا گیا ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا تاجدارا گیا شاہکارا گیا یعنی محبوب پروردگارا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ غم گسارا گیا غم گسارا گیا ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا غم گسارا گیا پھول نے مسکرا کے چمن سے کہا یہ چمن سے کہا یہ چمن سے کہا آج گلشن میں تازہ بہارا گیا سبحان اللہ تازہ بہاروں کے سر جس کے آگے جھکے تازہ داروں کے سر تازہ داروں کے سر سب رسولوں کا وہ تازہ دارا گیا غم گسارا گیا تازہ دارا گیا ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا تازہ دارا گیا اور جب کسی نے کہا تیرا سرور ہے کون سبحان اللہ سبحان اللہ تازہ دارا گیا لب پہ نامِ نبی بار بار آ گیا غم گسارا گیا تازہ دارا گیا ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا غم گسارا گیا آنکھ پرنم ہوئی دل مچلنے لگا دل مچلنے لگا دل مچلنے لگا آنکھ پرنم ہوئی دل مچلنے لگا دل مچلنے لگا یاد جب بھی نبی کا مزارا گیا غم گسارا گیا تازہ دارا گیا ہم غریبوں کا وہ غم گسارا گیا غم گسارا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جس رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے یہ اسی کے ساتھ کے دنیا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آل رسول تک آج بھی بہت سارے مقاتب فکر کہیں یا بہت سارے اس طرح کے میں ان کو کوں گا چھوٹی ذہنیت کی لوگ کہیں کہ وہ آج بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں شان رسول میں اہل بیعت کی شان میں ڈنڈیاں مارتے ہیں تو وجہ کیا ہے کیوں وہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں پہ کوئی کمی ہے یہاں تھوڑا سا یہ دیکھ کریں تھوڑا سا یہ کریں کیا یہ واقعی اس میں ہیں کوئی رکاوٹیں ہیں کوئی پیرامیٹرز ہیں کہ ہم خوشی زیادہ بڑی نہیں منا سکتے چھوٹی خوشی منایں تو آفتاب بھئی مائک آپ کے ساتھ ہے چونکہ پروگرام اقتدام کی طرف جا رہا ہے تو یہ بڑا سنسیٹیو موضوع ہے میں چاہوں گا اس پہ آپ روشن ڈالیں کہ جس طرح ابھی مازم بھی کہا بڑی خوشی نہ منایں ہلکی منایں تو بھئی خوشی تو خوشی ہے ایسا ہی ہے نا اس میں بھی کوئی ہے کہتے نہیں ہلکی خوشی منا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں پر نہیں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے محرم شریف میں جب عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات آتے ہیں تو اس تائم تو یہ سوال ایویلیڈ ہوتا ہے لیکن یہاں ایک نبی کا ذکر ہے امام حسین پھر بھی امتی ہیں اگر یہ کہیں کہ وہاں سے یہ عادت ہے تو آج وہ عادت یہاں تک آگئی کیونکہ ہم یہاں پر بات کریں نبوت کی ہم بات کریں نبوت کی نبی کا درجہ کیا ہے پہلے تو درجہ سمجھیں گے پھر آگے بعد سمجھیں گے نبی کا درجہ کیا ہے ایک عام نبی پھر نبیوں کا بھی سردار نبیوں کا سردار سر خاتم النبین پھر رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے میں ایک شہید کو شہید کون جو اپنے نبی کی خاطر بے شک اپنے نبی کی دین کی خاطر سمجھے گا ذرا اپنے نبی کی دین کی خاطر تلوار لیا گھر سے نکلا بی بی بچوں کو چھوڑا سب کو چھوڑا جا کر لڑا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا کس کے لیے اپنے نبی کے لیے شہید ہو گیا نبی کو دیکھا یا نہیں دیکھا کوئی شرط نہیں ہے شہید ہو گیا اس کے لیے رب تعالیٰ نے رتبہ یہ بیان فرمایا فرمایا شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے سبحان اللہ تمہیں شعور نہیں وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے انہیں مردہ مت کہو کہا انہیں مردہ مت کہو ایک بندہ ایک عام آدمی گھر سے نکلا جا کر شہید ہو گیا اس سے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اس سے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اور جس نبی کے لیے شہید ہو آپ وہ مردہ ہے یہ کیسی بات ہو گئی جس نبی کے لیے شہید ہوا وہ کیسی مردہ ہو گئی اب وہ کہتے ہیں جی ظاہری وفات ہوئی ہم بھی مانتے ہیں ظاہری وفات ہوئی جیسے ظاہری بلادت ہوئی تھی ایسے ظاہری وفات بھی ہوئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی ظاہری بلادت ان کی نبوت نہیں ہے جن کی شخصیت ان کی ظاہری بلادت نہیں ہے ان کی شخصیت میں نے پہلے بھی بتایا اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تو حضر سے ہیں بے شک ابت تک ہیں شروع سے ہیں آخر تک ہیں وہ اپل ہیں اور آخر بھی ہیں انہی سے افتدا ہے ان پر انتہا ہے تو ان پر بات نہیں ہو سکتی یہ جو کرا میٹر سے لوگ اپنے پاس رکھیں یہاں بات نہیں ہو سکتی صحیح ہے اس سے کم میں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں بے شک جو ظاہری وفات تھی وہ فقط اس لیے تھی کیونکہ رب تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ موت ایک لمحے کو آنی ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی جسٹیفائی کریں وہ بھی بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخرت ہے تو اسرائیل بھی اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کن نفس زائقہ کل موت ہر انسان نے ہر نفس نے موت کا زائقہ چکنا ہے بے شک اچھا کوئی شخص سے سائد اس کا موت آئی آگئی ختم لیکن انبیاء اکرام صرف ہمارے نبی علیہ السلام علیہ وسلم نہیں تمام انبیاء اکرام ان کے بارے میں یہ ہے تمام انبیاء کے بارے میں صرف ہمارے نبی نہیں تمام تر انبیاء جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ان کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں روزی دیے جاتے ہیں یہ روایات ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں روزی دیے جاتے ہیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی قبر سے باہر آنے والے معاملے میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے زندہ کے معاملے میں اختلاف نہیں کر سکتا قبر میں زندہ ہے یہاں تک مان لیا یہاں تک آپ تصریف کر لے تو جو بندہ قبر میں زندہ ہے اس کا دکھ ہم کس بات کا منائیں گے جب زندہ ہے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے ہم خوش ہیں اپنے نبی کی بلادت پر ہم خوشی مناتے ہیں اپنے نبی کی بلادت پر اور ہمیں فخر ہے اس بات کر ہم ان کے امتی ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے لیے حضرت عیشہ علیہ السلام دن سے جنین القطرم نبی دعا کرتے تھے یار اللہ مجھے اس نبی کی امت میں شامل ہوں سبحان اللہ اور وہ آئیں گے وہ ہمارے نبی کی امت میں شامل ہوں گے ان کی یہ دعا قبول ہوگی ہے سارے قیامت میں آپ پڑھیں وہاں موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت آخر کیونکہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے جو ظاہری وفات والا سلسلہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سریف کر دیا گیا وہ واپس آئیں گے وہ ان کی دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں رہیں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی جو ظاہری وفات کا جو سلسلہ ہے کل نفسی ذائقہ تل موت والا وہ سلسلہ تب ہوگا تو حضور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں اب بات کو کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف دیکھ کر جانا تو حضور یہ وہ ذات ہیں جن کے لئے ہم کیوں جشن مناتے ہیں کیوں اتنے خوشیاں مناتے ہیں کیوں عید کا سما بلکہ عید سے بھی افضل کل پرسوڑی بات ہے میں ٹیلر کے پاس گیا اس کو میں نے سوٹ دیئے تو یہ حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہے اور میں نے یہ پچھری بکرہ عید گل دی اس پر سوٹ نہیں سلوا سکا کسی بھی وجہ سے یہ نہیں تھا کہ نہیں سلوایا جا کسی وجہ سے نہیں سلوایا جا اس عید پر میں گیا میں نے کہا یہ سوٹ لازمی مجھے ربی لیول سے پہلے چاہیے اس نے کہا ہے وہ بکرہ عید میں تو آپ نے دینی جلدی نہیں بچائی تھی یہاں آپ کو میں نے کہا بھائی یہ سب سے افضل عید ہے ہمارے لیے سبحان اللہ وجہ کیا ہے کیونکہ رب تعالی نے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے بے شک اور جس شخصیت کے لیے کائنات بنی ہے اس شخصیت کی پیدائش کا دن ہمارے لیے سب سے افضل دن ہے اور کیا شاعر نے کیا خوب کہا کہا یہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی چیز کا بھی سایا نہ ہوتا نہ یہ عرص کرسی نہ چاند اور اتارے شب اور عرص پیدا نہ ہوتے نظارے نہ جن و بشر کا کوئی پردہ حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ نہ ہوروں کے قصے نہ آدم محبہ نہ یعنی یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختوں اور تاجوں کے سلطان ہوتے محلوں کے والی نہ دربان ہوتے کبھی نہ کسی کو ملتی زندگانی ہوا یہ نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی کسی چیز کا بھی سایا نہ ہوتا اگر رب نے محمد بنایا نہ ہوتا سبحان اللہ اور بہت بہترین بات کی مولانا آفتاب صاحب نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امت کی اصلاحہ میں گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ دین بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر گھر سے باہر نکلتا ہے پھر سب کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے سب کو مسلمان کرتا ہے سب کو بتاتا ہے کہ یہ فلسفہ زندگی کیا ہے یہ دین کیا ہے جس طرح آفتاب بھائی نے ایک شاعر شہران انداز میں تمام چیزیں آیا کر دی اور بدقسمتی کے ساتھ کہ اسی محمد اور اسی کے بچوں اور اسی کے گھرانے کو ساڑ سال کے اندر بڑی تکلیفیں جھیلنا پڑی ان کو شہادتیں بھی نصیب ہوئیں لیکن پھر قدرت نے دیکھا کہ محمد بھی وہ علی بھی وہ حسین بھی وہ حسن بھی وہ فاطمہ بھی وہ تو پھر رب نے بھی وعدہ پورا کیا ساری وہ کہتے ہیں نعمتیں انہیں کو ہی دے دیں کہ یہ دین بھی آپ کا یہ عزتیں بھی آپ کی سر میں سچوانی صاحب لاس میں چاہوں گا کہ کوئی میسج کیا دیں گے امت مسلمہ کو آج کے دن کہ پوری دنیا میں آج مسلمان کہتے ہیں نا ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کون ان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے کوئی خارجی آگئے ہمارے بیچ میں کہ آج کل کی نوجوان ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے ہمارا تو ایک وے ہے رائٹ ہے کلیر ہے یہ ہمارے نبی ہیں آخری ہیں قاتم نبین ہیں بغیر دلیل کے سر جو یہ بیسے کرتے ہیں نو دس سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اس طرح کی دیگر معاملات میں چودہ ستر پہلے کے واقعات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں محمد کو بانٹتے ہیں وہ ہمارے دین کو جو ہے خدمت نہیں کر رہے نقصان دے رہے ہیں وہ دین کو دین محمد کو نقصان دے رہے ہیں بے شک قرآن شریف میں ہمیں بتایا گیا ہے مشاہدہ کریں وہ اپنا وقت اگر مشاہدوں پہ خرچ کریں ریسرچ کے اوپر خرچ کریں تو آج یہ ہمارے سامنے پڑھا ہوا موبائل یہ کیمرہ یہ الیکٹرک سٹی اور دیگر جتنی اشیاء ہم استعمال کریں یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہوتا ہے چاند کے اوپر مریق کے اوپر اور یہ ہم مسلمان پہنچ رہے ہوتے ہیں اگر ہم قرآن شریف میں عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم کو آپس پر گریبانوں سے پکرنے سے ہمیں فرصت نہیں ہمیں تو ہمیں اپنے گریبانوں کو پکرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کریں جس کا کلام پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے اور صفائی نفس ایمان اتنا بڑا درجہ صفائی کو دیا گیا یعنی صفائی نفس ایمان کا مطلب میں جو لے رہا ہوں وہ یہ لے رہا ہوں کہ پورے ایمان کا آدھا حصہ بلکل ایسا ہی ہے باقی آدھا حصہ باقی جو ہماری رسوماتیں وہ ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو اگر ہم اپنے آدھا ایمان ہم نہیں سنبھال رہے ہیں اس کے بعد جو آدھا ایمان بچتا ہے اس میں بھی ہم مقمل طور پر نہیں چل رہے ہوتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں خود کو بھی شرم ہوتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں مجھے خود کو بھی شرم آتی کہ ہم آج بجائے عمل کرنے کے ہم خالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت خوبصورت بات کی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور دوزگ بھی یہاں پہنک اور بات کیونکہ مہترزین اترازات کرتے ہیں تو چینل کی وسادت سے اگر بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت دور تک جائے گا جی جی بالکل کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہم لوگ لائٹنگ وغیرہ ایسے بات ہیں ہمارے آئے کہ رجحان ہے میں نے بھی کرنا مسجدوں کو سجانا ہے گھروں کو سجانا ہے سجانا ہے لائٹیں لگا دیتے ہیں ہاں تو ہمارے بڑا رجحان ہے اس بات کا اور جشن ملادت پر خاص طور پر ہمارا ہی ایمیٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یار بھی اتنا جو خرچہ ہی اس لائٹنگ میں کر دے تو اتنے میں کسی بچی کی شادی ہو جائے ہاں کسی بچی کی شادی ہو جائے وہ اکثر غریب کو بھی پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ سادی سی بات بڑی سادی سی بات ہے کہ میرے گھر میں اس بار جو لائٹیں لگی ہیں اس بار جو میرے گھر میں لائٹنگ دو ہوئی جھنڈا لگا سب کچھ لگا اس کے ٹوٹل اخراجات پانچ ہزار روپے آئے ہیں ٹوٹل اخراجات خریدنے سے لے کر لگانے تک کہ کیل سمیت سب ملا کے لگا رہا ہوں اس سے کچھ کم ہی ہے اس سے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹوٹل اخراجات کل ملا کے پانچ ہزار تو بھائی اگر پانچ ہزار روپے میں سے کسی غریب کی بچی کی شادی ہوتی ہے ہم حاضر ہیں تو تین چار بچیوں کی شادیاں تو ہم ہر عرصم دی کروا دے گا ایک ایک بندہ چار چار کی شادیاں کروا دے گا سبحان اللہ بھائی یہ صرف دینا یہ پوائنٹ ہوتا ہے چھیڑنے کا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا ورنہ میں آپ کے بات ہوں ابھی حالیہ سحلاب آیا ہمارا ملک کتنے کلاسے سے گزر آپ سحلاب کے متاثرین کو جا کر دیکھنے آپ وزٹ کر لیں سروے کر لیں جن جو لوگ جشنیں ولادت مناتے جو لوگ جشنیں ملاد مناتے ان لوگوں نے عربوں روپے کی امتادیں کی ہیں عربوں روپے کے راشن تقسیم کی ہیں لوگوں میں جو لوگ ملاد مناتے ہیں بیشن ان کو عادت لگی ہوئے ان کو عادت لگی ہوئے خرچ کرنے کی ہے ان کو خرچ کرنا بتب ایک عادت یہ نا ہاتھ کو عادت ہوئے نکالنے کی سہار آرام سے سے نا س persecutionہ اب جس ہاتھ کو عادت ہی نہ ہو خرچ کرنے کے لیے اس ہاتھ کو تنقید سے ہی فرصت نہ ہو تو اس کے لئے مشکل ہو جائے گی دوسرے کو پیچھا دکھا رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو نے ہمیں آپس میں بد ذہن کرتی ہیں ہمیں ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ آئے آپ بھی ہمارے ساتھ میں ملکر ملکر آئے ہم بھی ہمارے ساتھ میں شریک ہوں ہم ان کو تفریق نہ کریں بلکہ ہم ان کو متاہد کریں اپنے ساتھ میں تو وہ سب سے زیادہ بہتر رہے ہیں میں ایک پوائنٹ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے نا تو میلاد ان میں خرچہ کرتے ہیں کہ آپ یہاں خرچ کریں ان کا جواب ارا نہیں کہ ہمیں خرچ کر دیا جہاں ضرورت ہی وہاں بھی کر دیا اور آپ میلاد کا مقابض دوبارہ ہے آپ جاں پر خرچ کریں دوہ طرف ہم خرچ کر نیم جوڑنے دی بات کریں آپ ہم نے اس میں بھی جو لاکر کھرر رہا تھا جوڑنے دی بات کرنے ہیں ہم نے جوڑنے دی بات کرنی ہے اس میں لگا نہیں دونوں امت ہم نے منا رہے دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے امت کی خیر خواہی کی کرنی ہے اور رسول اللہ کی شان و عظمت کے ڈنکیاں بھی بجا لیں چیلیں یہ اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے مجھے ساجد حسین کو بھی اجازت دیجئے اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان اہل بیعت میں اگر کوئی ہمیں شیعہ کہتا ہے کوئی ہمیں ہندو کہتا ہے کوئی ہمیں سکھ کہتا ہے پروانی ہیں آج میں اس پلیٹ فارم پہ گرا ہوں میں پروانی ہم شان رسالت بیان کرتے رہیں گے ہم شان اہل بیعت بیان کرتے رہیں گے اور شاید ہماری نسلوں میں بھی ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کی اور تمام جو اصابہ رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو ان سب پر ہماری جان قربان اللہ حافظ موسیقی موسیقی